اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری جینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکنگ ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اب عرفہ کے دن کی خاص دعا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے دیکھ لیجی اب اس حدیث کے لفظوں کو دیکھیں بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے اب یہاں یہ نہیں کہا گے کہ عرفات والے مانگیں یا عرفہ کے دن ہم بھی مانگ سکتے ہیں اور بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی اور وہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور صد تاریخ اسی کے لیے ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پھر یہ پڑے اللہ ہم مغفر لی یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی پھر اگر وہ بزو کرے اور نماز پڑے تو نماز قبول ہو جاتی اچھا یہ تحجد کے وقت پڑھنے والی دعا اور عرفہ کے دن پڑھنے والی دعا دونوں میں کیا مناسبت کوئی مناسبت بتائیے شاوش عرفہ جو بھی اللہ تعالیٰ اسوانے دنیا پر آتے ہیں اور راک کے آخری سبب تو دونوں وقتوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر اس میں دعا کونسی اس میں تو اللہ کی تعریف پہ اللہ کی توحید کا بیان ہے دعا کما ہے اسے دعا کہا جا رہا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے سوچئے آپ کی زندگی پر کونسا مسئلہ کیا غم ہے کیا دکھ ہے کیا پریشانی ہے کیا چیز آپ کو بودر کر رہی ہے سوچئے اس کو اور پھر پڑیئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوْ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِیر جب کل شئی ان قدیر کہیں گے تو کیا کہیں گے اللہ میں قادر نہیں ہوں یہ کام کرنے پر میرے ہاتھ میں نہیں ہے نہ اپنی جان نہ اپنا نفس نہ اپنے خیالات اور نہ اپنا یسوس جسم اور نہ ہی اپنی اولاد اور نہ ہی لوگ میں کسی چیز کے مالک نہیں لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ہر چیز کا مالک تو ہے ہر چیز تیرے اختیار میں ہے ان سب چیزوں کو تو اپنی اطاعت میں قبول کر لے اور ان سب کو اپنی راہ دکھا ہم ہر وقت لوگوں سے توقع رکھتے ہیں لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں مجھے یہ پریشانی ہے مجھے یہ پریشانی ہے ہم نے کتنی بار اللہ کو پریشانی بتائی ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں لوگوں کو میسیج بھیجتے ہیں اپنی پریشانیوں کے دکھ سناتے ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے اور پھر بھی انہی کو سنائے چلے جاتے ہیں تو ایسے تمام عوقات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے چھوڑ کے لوگوں کو اللہ کی طرح متوجہ ہونا چاہیے اور یاد رکھئے جب تک اللہ کی طرح متوجہ نہیں ہوگی مسائل حال نہیں ہو سکتا کئی سال لگ گئے نا حل نہیں ہوئے آئندہ بھی نہیں ہوگے جب تک اللہ کو نہیں پکاریں گے تو میں آپ میں سے ہر ایک کو جو بھی میری بات سن رہا ہے ایک ایک کو یہ تاقیدن کہوں گی کہ جو بھی زندگی میں آپ کی مسئلہ ہے جو بھی دکھ اور پریشانی اس سب کو دل میں لاکر رو کر اللہ کی قدرت اور اس کی ملک اور اس کی توحید کا واسطہ دے کر اسی سے دعا کیجئے کہ اللہ تو اس پریشانی کو دور کر دے پھر آپ دیکھیں مسئلہ کتنی جلدی حال ہوتے پندے کسی چیز پر قادر نہیں ہیں جو قادر ہے اس کو پکاریے میں ہمیشہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت کیا سوچتا ہوں کیا کہتا ہوگا کہ کام تو میں کر سکتا ہوں اور بتائیے لوگوں کو راہ جو کسی چیز پر قادر نہیں سب کچھ تو میرے اختیار میں اور دیکھ یہ لوگوں کی طرف راہ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ہمیں سخت پیاس لگی ہو اور جس شخص کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو اس کو اگنور کر کے دوسرے کو کہے پانی پلا دو پانی پلا دو جن کے ہاتھ میں پانی ہے ہی نہیں بتائیے بندوں کے ہاتھ میں کیا ہے کچھ بھی تو نہیں پھر پھر کیوں نہیں ہم اللہ کی طرف راہب ہوتے ہیں کیوں نہیں اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آج آپ نے کسرہ سے جو ذکر کرنا ہے اور جو دعا بار بار پڑھتے رہنے وہ یہی دعا ہے اور اس کو سامنے رکھے تین دفعہ پڑھا پھائیں دفعہ پڑھا ساتھ دفعہ پڑھا پھر اس کے بعد جو دل میں دکھ ہے غم ہے پریشانی پھر اس کا ذکر کیا اللہ میرا دکھ دور کر دے اللہ میری ضرورت پوری کر دے اللہ میری پریشانی دور کر دے پھر آپ دیکھیں گے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں ایک بار پڑھنے سے بھی اور کتنی زیادہ قبول ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدید تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا گویا صبح صبح صدقہ کر دیا آپ نے اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس سے دس غلطیاں مٹا دی جائیں گی اور اس کے دس درجات بلند کیے جائیں گے اور شام تک وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا اور اگر شام کو کہہ لے تو صبح تک اس کے لئے یہی کچھ ہے تو بیسے تو عادت بنا لیں چاہیے تیتی زفہ سبحان اللہ تیتی زفہ الحمدللہ تیتی زفہ اللہ اپر اور چونتیسی بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدید اور جو دس بار پڑے اس نے گویا چار غلام آزاد کیے پھر اسی طرح جو دس بار یہ پڑے جس میں بیعد ہل خیر یو ہی وہی امید کے الفاظ بھی شامل کر دئیے گئے ہیں تو جو یہ پڑتا ہے اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں یہ کلمات اس کے لئے ہر ناپسندیدہ چیز اور شیطان مردود سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے گھیر نہیں سکتا یعنی ہر گناہ سے چھٹکا رہا ہو جائے گا وہ شخص اس سے برطری لے جاتا ہے جو اس سے زیادہ یہ کلمہ کہہ دے پھر ان کلمات کے پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں سو بار پڑھنے کا عجر کیا ہے کہ شیطان سے حفاظت رہتی ہے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں کرتا جو کلمہ سو بار یہ پڑھ لے کوئی شخص اگر عام دنوں میں نہیں پڑھے تو اللہ کی رضا کے لئے آج تو کم از کم سو بار اس کو ضرور پڑھ لیں پھر اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد ہوں اپنے گناہوں سے ڈڑھتے ہوں تو یہ کلمہ پڑھیں جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالی معاف فرما دے گی پھر اسی طرح بازار میں داخل ہوتے وقت اس کلمہ کو پڑھنے کے بہت درجات ہے دس لاکھ نہیں ایک میلین نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس شخص کے لئے جو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمہ پڑھتا ہے کچھ لوگوں کے گھر بھی بازار میں سے گزر کے آتے ہیں تو ہر روز عادت بنا لیں کہ بازار سے گزرتے ہوئے یا گاڑی بھی گزر رہی ہو آپ کی تو یہ کلمہ پڑھنے اور اللہ تعالی اس کے دس لاکھ درجے بلند کرتا ہے کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے جو وہاں پڑھتا ہے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں تو اس دعا کو پڑھنے کے لئے کون سے مواقع ہے صبح و شام یا ایک بار دس بار سو بار دو سو بار جتنا پڑھ سکیں سوتے وقت ایک بار رات کو آنکھ کھل لے پر ایک بار بازار میں داخل ہوتے وقت ایک بار ہر نماز کے بعد تین بار مغرب کی نماز کے بعد دس بار دورانے سفر ایک بار صفحہ مردہ چڑھتے وقت تین بار اور عرفہ کے دن انگنت بار